آجو 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 دفت کر گئے آجو بیٹو گاڑی میں بیٹھاو اس کو بیٹ گاڑی میں بیٹھاو بیٹھانے لانے کے بعد اس چک سے تفتیش شروع کی گئی کیا نا ہمیں تمہارا بلال بلال کیا کام کرتے ہو پروپیٹی کا کام کرتے ہو پروپیٹی کا کام کرتے ہو نہیں جانتے ہو نہیں پہلی مرتبہ دیکھا ہے نہیں جانتے آپ جانتے ہیں تو کچھ ککلیان رہی کیا کیا تھا یہی ساں وہ بندہ یہی تھا بلکل یہی تھا اسی نے میرے پیسے بچھنے تھے میرا موبائل بھی اسی نے نکالا تھا جیب سے اور میرا ویپن بھی اسی نے لیا تھا بلال صاحب لکیتی ماری نہیں تھا سر کوئی اور تھا یہ کوئی اور ہوگا تم نہیں تھے نہیں سر پکی بات ہے جی سی سی ٹی وی فٹیج دیکھنے کے بعد اس نے اپنا جرم خبول کیا کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا باقی ملزمان کے بارے میں بھی اس شخص نے ہمیں بتایا دو لڑکے اور تھے شامل اس میں آگر وہ کون گون تھے کیا نام دونڈا بیک کا نام تھا آسف اور ایک کا نام تھا کاشف آسف کاشف تمہیں کتنے بیسے ملے ہم نے مل کے جو ہے نا وہ تقسیم کیا ہے برابر کچ کان سے ملی دی کچ ایک بندہ اور ہے آسف کو بتا دی کچ کچ کس نے بتا دی آسف کو بتا دی آسف کو بتا دی ٹھیک آسف نے کچ دی دی آسف کائے آسف لگ یہ دونوں سوات میں آسف اور کاشف سوات میں ان سے جو پسٹل لیا تھا بیریٹا اور جو موبائل تھا موبائل کون سر آپ کا 14 pro max کتنے قیمت کتنی ہے سالے پانچ لاکھ سالے پانچ لاکھ کا موبائل سالے پانچ لاکھ کی گن ہے وہ میرے خالتے ہیں چار لاکھ کی کتنے کی چل رہی ہے چار لاکھ کی وہ سالے پانچ لاکھ کا موبائل اور چار لاکھ کی گن کا ہے سر گن تو جائے نا وہ ہاتھ میں آئی جیسے nالے میں پھگ دیتی ہم نے موبائل بھی نالے پھے گیا موبائل بیک تھا ایک اس میں ساتھ موبائل بھی تھا وہ بھی سمناہ رے میں پھیک دیا نالے پھیک دیا نالے میں پھیک دیا نو لاکھ رپے کی چیز تم نے نالے میں پھیک دی کیوں پھیک دی knees موبائل سے پکڑے جاتے ہیں نالے میں پھیک دیا ہم گھبرا گئتے ہیں ہم بس وہاں سے جناب لکھ vain سمجھ آگیا esos'm موبائل سے ٹریس ہو جاتے ہیں موبائل سے ٹریس ہو جاتے ہیں موبائل اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی نالے میں پھیک دیئے یعنی کہ نو لاکھ روپے تک کا سامان نالے ہی پھیک دیا جس بگوز آف کیون موبائل سے یہ لوگ ٹریس ہو جاتے ہیں گن انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ دیفنیٹلی ان کے نام پہ ویپن ہے ان کے نام پہ لائسنس ہے کہیں پکڑے جائیں گے لائسنس نمبر تھروناؤ وہ بھی نالہ بھی چیک کریں گے کہ کہاں پر پھیکا ہے لیکن ابھی جو دو ملزمان مزید ہیں وہ اس وقت سوات بقایہ دو ملزمان سوات بھاگ گئے جنہیں ساؤس زون کی انویسٹیگیشن ٹیم کچھ پیسوں اور موبائل فونز کے ساتھ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی اور یقینا یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ ایک صوبے سے باہر دوسرے صوبے سے ملزمان کو گرفتار کرنا ہے جس میں بے پناہ مشکلات آتی ہیں ان ملزمان کو سوات کے گاؤں سے پلس گرفتار کر چکی تھی یہ ایک بڑی کاروائی تھی کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ ان لوگوں کے پاس سے پیسہ اور کچھ سامان برامد ہوا ہے جو شخص سے لوٹا گیا تھا ہم بڑی بے سبری سے ان ملزمان کے کھراچی آنے کا انتظار کر رہے تھے ان ملزمان کے پاس سے موبائل فونز دس لاکھ روپے اور ایک گاڑی برامد ہوئی جی ناظرین پولس نے جا کر ان ملزمان کو سوات سے گرفتار کیا سوات سے گرفتار ہونے کے بعد وہ ملزمان جو ہیں آ چکے ان کے پاس سے یہ ابھی کتنے کی ریکوری ہوئی ہے شفقت صاحب یہ دس لاکھ روپے کیشے اور سات موبائل ہیں سات موبائل ریکور ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک پسٹل بھی ان کے پاس سے ریکور ہوئے ہیں کیا نام ہے تمہارا؟ آصف نام ہے نام ہے آصف نام ہے تمہارا؟ کاشیف کاشیف جانت ہو اس نے؟ جی ہم جانت ہو نا؟ جی ہم جوٹ تو بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ان ملزمان سے جب اصل کردار کا پتہ لگا تو مدعی اور ہم دونوں حیران تھے ان کے مطابق یہ وہی شخص تھا جسے پیمنٹ دینے جانی تھی اور اس نے ہی ان ملزمان کو اس کی مغبری کی دی مجھے ان کے گھر کے بارے میں جو فیسل نے بتایا ہے فیسل نے بتایا ہے؟ جی ہم فیسل کون ہی گئی؟ فیسل کون مند ہے؟ فیسل کام باتتا ہے مہر صاحب میرے پسٹو مالے ہیں جس کو یہ پیسے آپ دینے جارے تو وہی فیسل ہے؟ وہی فیسل ہے ٹھیک ہے جی وہ والی بار شفقہ صاحب فیسل نے تچ کی تھی ان کو وہ والی بار ٹھیک ہوگا ہے یہ کوئی نہ کوئی ہے اب یہ بڑا مند ہے کہ اپنے گھر سے نکلیں تو کون ہوگا فیسل زید کسی نہ جانتو فیسل کو سر وہ پہلے ان کے ساتھ ملکی پلکی سلام تھی پھر اس کے بعد جو ہم لوگ چھوٹی موڑی ڈگیٹی کرتے تھے پھر ان کا آئیڈیا انہوں نے بولا کہ بھئی اسی سراغ اب لین ہے یہ کہ آپس میں ہم لوگ جے تینوں بانٹ لیں گے فیسل نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ پیسے لے کے نکلیں گے ستر لاکھ پتہ تھا ستر لاکھ ہی لے کے نکلیں گے جی ہاں یہ پکٹی ایک انفرمیشن تھی ان کے گھر سے پیچھا کرنا شروع کیا تمہیں جی ہاں ان کے گھر سے پیچھا کرنا شروع کیا ان کے گھر سے ہی نکلے دیں ان کے ساتھ ساتھ مطلب ان کے پیچھے پیچھے دیں سگنل پہ جا کر لیتا ہے سگنل پہ روٹ لیا ستر لاکھ روپے کان گئے بلال بھی ہمارے ساتھ تھا ہم نکلے دیں ساتھ ہی تھے نہیں یہ فیصل تم نے بتایا کہ فیصل نے ان کے بارے بتایا ہے تو وہ پیسے کس کس میں بٹیں بلال بھی تین کو ساتھ تھے جی ہاں جی ہاں فیصل نے جس نے بتایا تھا اس نے کتنے پیسے لیے پوچھ رہا ہوں آدھے لیے تھے انہوں نے جی ہاں آدھے لیے ہم لوگ نے کہا وہاں پر ہم جائیں گے ہم بچ جائیں گے پہلے بند ہوئے ہو نہیں یہ اس کا رکاڑ 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 رہا ہے پہلے تین چار دفعہ بند ہوئے ہو پہلے تین چار دفعہ بند ہوئے ہو اور یہاں پہ جوڑ بول لو اور یہاں ماسٹر مائنڈ ہے تو یہاں ماسٹر مائنڈ ہے پیسل کی کوئی انفرمیشن ہے آپ لوگ کے بات کو چھے اس کی انفرمیشن ہے اس کو بھی ہم پریز کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو جلدی گرفتار کر لیں گے اور یہ گاڑی جو انہوں نے خرید دی جس دن ڈکے تھی کی تھی اس کے رات ہی انہوں نے خرید کی تھی اس ہی پیسوں میں سے اسی گاڑی میں گئے ساوات ہاں اس ہی گاڑی میں اس ہی گاڑی میں ساوات بھی چلے گا ہے 16 لاک روپے وہاں کر دی ہے ان لوگوں سے بات ہی جن سے گاڑی انہوں نے لی ہے ان کو انہوں نے کیش دی ہے کیش میں انہوں نے پیسے دیئے ملزمان ساوات کی طرف سے کل گئے جن کو پولیس نے پکڑا ہے ابھی فیلال دس لاکھ روپے کی ریکووری ہوئی ہے اس کے علاوہ سات موبائل فون ہیں اور میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں کہ ابھی اپنے نظر رکھا کریں اب ہم جب سے یہ کیس ہوا تھا ہم اس بات میں سوچ رہے تھے کہ آیا ان کی ٹچ کس نے دی کیونکہ بینک کے باہر تو بہت سے ایسے مشکوک لوگ کھڑے اتنوں ٹچ دے دیتے ہیں اندر سے آگے ٹچ لے آتے ہیں لیکن کیونکہ یہی شخص اپنے گھر سے نکلے تھے اس وائے سے ہم پریشان ملزمان پکڑے گئے پہلے بھی ان کے پر کرائیم ریکارڈ رہے ہیں اور یہ پہلے بھی جیل جا چکے ہیں اور سواد تک تو بھاگ گئے تھے لیکن پولیس نے ان کو سواد سے گرفتار کیا